اتراکھن میں پولیس نے سرکار کے دعوے کی پول کھول دی ہے پولیس نے مانا ہے کہ رام بارا اور گوری کن کے بیچ دو ہزار سے زیادہ شب ملے ہیں وہیں اتراکھن کے سپیکر نے بھی یہ مان دیا ہے کہ تراسدی میں ایک ہزار نہیں بلکہ دس ہزار لوگوں کی جان گئی تواہی کے تیرہ دن بعد اتراکھن سے چونکانے والی خبر آئی پولیس سرکھن کے مطابق رام بارا اور گوری کن کے بیچ دو ہزار سے زیادہ شب ملے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں شبوں کی حالت برکتر ہوتی جا رہی ہے جبکہ پرشاسن وہاں پہنچ بھی نہیں پایا ہے لہذا شبوں کے اندیم سنسکار کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے گوری کن گوری گاؤں اور ہم بات کریں آگے کے گاؤں کی وہاں پر بہت ساری ڈیٹ بارڈیز پڑی ہیں ہجاروں کی سنکھیا میں ڈیٹ بارڈیز پڑی ہیں ملوے کے اندر دبی ہوئی ہیں انہیں ہٹانے کا کام شروع نہیں ہوا ہے گوری کن کے لوگوں کو اب مہا ماری کی چندہ ستا رہی ہے ایسا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ گوری کن کے راستے میں بہت ساری ڈیٹ بارڈیز پڑی ہیں لیکن پرشاسن ان کو نہیں ہٹوا رہا ہے بھی تک اگر جلدی ہی ان جانوروں کا یا جو ڈیٹ بارڈی پڑی ہوئی ہیں ان کا اگر نستہ رنگ لے کے آ گیا تو پوری تیدار گھاٹی مہا ماری کی چپیٹ میں آ جائے گی دراصل جب کہ دیرنات میں پرلے آیا تو پہاڑوں کا ملبا اور سیلاب تباہی مچاتا ہوا نیچے کے علاقوں میں آیا یہ بات اب سیٹلائٹ سے میرے تصویروں سے بھی ساکھ ہوئی ہے صرف کہ دیرنات میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی یہاں سے ملبا اور سیلاب جنگل چٹی اور رامبارہ میں موجود لوگوں کو دفن کرتا ہوا رامبارہ سے گوری کونٹ کی اور بہا یہاں بھی ہزاروں لوگ تھے جنہیں پرلے سے بچنے کا موقع نہیں ملا تیسرا بڑا علاقہ سون پریادتہ ہے جہاں ہماری تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی انڈیا نے اس کو ملی خبر کے مطابق کہ دار گھاٹی میں کم سے کم پچاس گاؤں ایسے ہیں جہاں قریب پندرہ ہزار لوگ رہتے تھے ان میں سے کچھ لوگ ہی زندہ بچے ہیں اترا کھن میں موت کا آنکڑا ایک یا دو نہیں کئی ہزار تک جا سکتا ہے دوسری طرف مکھے منتری ویجی بہوڑا نے پہلے مرنے والوں کی سنکھیا صرف پانچ سو کے قریب بتائی تھی جب سخت سامنے آنے لگا تو سرکاری آنکڑا ایک ہزار تک پہنچا اب تو سرکار نے مرنے والوں کی تعداد بتانا ہی چھوڑ دیا ہے ایک ریجسٹر بنا دیا ہے جس میں گمشدہ لوگوں کے نام درج کیے جا رہے ہیں وہاں بھی آنکڑا سارے چار ہزار تک جا پہنچا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا اتراکھنڈ کی سرکار سچ شپا رہی تھی کیا اتراکھنڈ سرکار تراصدی سے نپتنے میں ناکامی پر پردہ ڈال رہی تھی اب وہ پردہ اٹھ گیا ہے اور سرکار کو اپنی ناکامی قبول کرنی پڑی ہے اسی ناکامی پر نشانہ بھی سادھا جا رہا ہے ہم یہ کہے نہیں کہے کہ ہم چاک سو بندے تھے چاک سو بندے تھے بلکہ درست تھے بلکہ لابدہ جو ہمارا پر بندان تندر ہے اس میں بھی پھل رہا اس کے وجہ یہ رہی کی جو بھاری نقصان ہوا اس کے وجہ رہی کی موصلہ دھار بھاری سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے سب کچھ ممکن تھا لیکن اس کا جب کرنے کی منشاہ ہوتی ہو سکتا ہے صلاحیت نہ ہو یہ بھی ہوتا ہے صلاحیت نہ ہو ایڈیٹس کے ہاتھوں میں جب سرکاریں چلی جائیں گی تو ظاہر ہے ریزرڈ بھی ایڈیوٹک ہوں گے ایڈیٹس کے ہاتھوں میں جب سرکاریں چلی جائیں گی تو ظاہر ہے ریزرڈ بھی ایڈیوٹک ہوں گے اتراکھن سرکار کے پاس سچائی کو قبول کر شاووں کے انتن سسکار کے سوائے دوسرا راستہ نہیں ہے ایسا ہوا تو پرلے کی تراثدی کے بعد مہا ماری کا سنکر تباہی مچائے گا میدہ راوت اور ورون جین کے ساتھ اب ہے پراشر گواری کنٹ انڈیا نیوز بیجبی کے راشتری آدھیاکش راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ اتراکھن تراثدی میں مارے گا لوگوں کے آکڑے کو سرکار چھپا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آکڑے سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں میں پہلے گیا تھا وہاں پر اس سٹ کا جائے لینے کے لیے اتراکھن کی تراثدی کا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس میں جتنے لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں ان کی سنکھا کسی بھی صورت میں پانچ ہزار سے کم نہیں ہوگی جبکہ سرکار اس میں دعویٰ کر رہی تھی کہ میں کیونکہ اور سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو تین سو لوگ ہو سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی سنکھا بڑھتی جا رہی